مورخہ 21 دسمبر کو مجھس انساراللہ سوزولین نے سخویل شہر میں جو کہ سوزولین کے دارالکلافہ بینڈ سے تقریباً 25 میر دور ہے امن کی علامت کے طور پر ایک پودا لگایا اس شہر میں جماعت نے سوزولین کی تیسری احمدیہ مسجد کی تعمیر کی غرض سے جگہ بھی خریدی ہوئی ہے اس تقریب میں لوکل کانسل کے کئی افراد اور سکولز کی چار پرنسپر اور پادری بھی شامل ہوئے کانسل کے پریزیڈنٹ سٹیفن ہیوک اور لوکل پادری نے اس پروگرام کو سرہاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اس پودا کو پھل لگیں اور مصبت اثرات ظاہر ہوں مکرم عبدالوحاب طیب صاحب ربی سلسلہ نے جماعت کا تعرف کرواتے ہوئے بتایا کہ جس طرح ایک پودا سب کو فائدہ دیتا ہے بغیر رنگ و نسل کی تمیز کے اسی طرح اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے قطع نظر ان کی قومیت اور رنگ و نسل کے جب انسان خالق سے محبت کرے تو طبعا اس کی ساری مخلوق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی پودا لگایا گیا اور محترم تارک ولی ترنصر امیر صاحب سزلہ نے دعا کروائی اور محترم قادی شمیم احمد صاحب صدر نصار اللہ نے کانسل کی پرسیڈنٹ کو بطور یادکار جماعت کی طرف سے فریم پیش کیا جبکہ مکرم نبیل احمد صاحب مربی سلسلہ نے پلیٹ کو زمین میں گارا جماعت کی طرف سے مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام بھی کیا گیا اس پودا کو بعد میں امن کی پیغامات کے ساتھ کارٹ پر لکھ کر سجایا گیا نیز چند تینوں کے لیے اسے بتیوں سے شام کو روشن بھی کیا جا رہا ہے الحمدللہ